تو بھارتی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب پاکستان سے کسی بھی شخص کو وہاں کام کرنے بھارتیوں نے بلایا انوائٹ کیا انوائٹ کرنے پہ وہ وہاں جا کر کام کرنے ہیں تو ان کے تمام حقوق کا خیال رکھا جائے لیکن آپ نے ہمارے فنکاروں کا دیکھا نہ تو ان کے حقوق کا خیال رکھا گیا بلکہ ان کو تضلیل کر کے واپس بھیج دیا گیا اور اب ایک اور وار کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہا ہے جی پاکستانی فنکار کالا دھن کمایا کرتے تھے اور اس کے اوپر ٹیکس وغیرہ کے بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں خزن فر صاحب ایک تو آپ ہمارے فنکاروں کو بلاتے ہیں کام کے لیے بلاتے ہیں وہ خود اپنے ویلنگ لی نہیں چاہتے آپ خود بلاتے ہیں تب جا کے وہ آتے ہیں اس کے بعد ان کے ساتھ ایسا رویہ آپ کو یاد ہوگا راحت فتح علی خان صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا رویہ رکھا تھا ٹیکس کے حوالے سے پیسو کے حوالے سے یہ فنکاروں کے ساتھ رویہ کی بات نہیں ہے میں آپ سے بارہ کہہ جگہوں یہ ایک سوچ کی بات ہے یہ ایک کانسپٹ کی بات ہے اور یہ ایک ویو کی بات ہے یہ ایک ایک ایکسٹریمزم کی بات یہ ایک نیشٹ وہ جو ہے نا ایک جو اپنا اوپے ٹاپ سے لے کے باٹم تک جو ایک پاکستان انٹی پاکستان کیمپینگ چل رہی ہے اور جو لوگوں کے ذہن میں انکلکیٹ کی جاری ہے آپ پاکستانی فنکاروں کی بات کرتے ہیں ابھی وہاں پہ یہ خبریں آ رہی تھی تھی کہ کرن جوہر سے کتنے پیسے کروڑ روپے لیے گئے تو اس کو فلم کی زیادہ دی کیونکہ وہاں میفیاز بھی ہیں وہاں انڈر ورڈ بھی ہے اور ان کی حکومت بھی اتنی بڑی محفیہ ہے جتنے بڑا وہ انڈر ورڈ محفیہ ہے کیونکہ آج جو موزی کی زیرس قیادت جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ انسانیت کو شرما دیتی ہیں جس طرح وہ تیررزم کر رہا ہے آپ نے دیکھا کل آپ دوز کا سلسلہ کیوں ہوا جس طرح وہ ایکٹ آف وار پاکستان وہ تو پیدائشی تیررسٹ ہے اور اس کے ساتھ جو لوگ لگے ہوئے ہیں جو آر ایس ایس سے لے کے نیچے تک وہ سارے بلیوی ٹیررزم میں کر رہا ہے اب ٹیررزم صرف گاند سے نہیں ہوتا یہ جو آپ کی سٹیٹمنٹس جو ہوتی ہیں نا جیسے ان کا بے وقوف ساب ڈیفنس منسٹر سٹیٹمنٹ دیتا رہتا ہے یہ بھی ٹیررزم ابھی اس نے نور بیوکلر فسٹ یوز کی ایک سٹیٹمنٹ دی تو یہ جو وہاں پہ ایک کلیک جو ہے نا ٹھیک یہ سارے کا سارا کرمنالٹی اورینٹڈ کلیک ہے ایک ٹیررزم ہوتا ہے بگیر صاحب